جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب بولے اچھے سے اچھے آئیڈیاز بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان راستے میں ہی ہار مان لیتے ہیں انسان تجربات کرنے سے ڈرتے ہیں اور عزت و زلت کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں مزید کہا حکومت نوجوان نسل اور آئی ٹی کے شعبے کی سرپرستی کرے گی میں نے عمران خان کو اس لیے چھوٹا آدمی کہا کیونکہ انہوں نے مودی کو چھوٹا آدمی کہا تھا بلاول بھٹو کہتے ہیں اگر انہیں تقریر کرنے دی جاتی تو ان کا ہی قد بڑھتا مزید بولے حکومت نے غریب عوام کے حقوق پر ڈاکا ڈالا اس کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جتنی مہنگائی اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی آئی ایم ایف سے ڈیل کسی صورت نہیں مان سکتے معیشت میں استحکام آ گیا بہ بچت کے لیے جو فیصلے کیے وہ پہلے نہیں ہوئے تجارتی خسارہ بیس ارب ڈالر سے کم کر کے دو ارب ڈالر تک لے آئے حفیظ شیخ کا قومی سملی میں اظہار خیال کہا گلتشتہ دور میں کرنسی کے قدر اور بجلیوں گیسی قیمتیں روکنے کے لیے ڈالر پھونکے گئے اگدمات ٹھیک نہ کیے تو ہم بھی ناکام ہو جائیں گے ریزا باکر نے پاکستان کی خاطر آئی ایم ایف کو چھوڑا ان پر تنقید نہیں فخر ہونا چاہیے حکومتی اقدامات سے دو دنوں میں قیمتوں میں کمی آئے گی عوام یوٹیلٹی سٹورز پر جائیں اور مستفید ہوں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا مشورہ کہا چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت دو ہزار یوتھ سٹورز کھولے جائیں گے رمضان المبارک سے پہلے راشن کارڈز کا اجراء کر دیں گے غریبوں کو انیس اشیاء پچیس فیصد ریائیتی نیرخوں پر ملیں گی مشیر خزانہ نے معیشت کی وہ تصویر دکھائے جو کسی نے نہیں دیکھی شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں آٹھا چالیس سے ستر اور چینی ترے پن سے نوے روپے کے لوہ ہو گئی جنوری سے اب تک ساٹھ ارب روپے کا ڈاکر ڈالا گیا تحقیقات کے لئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں یوتیلٹی سٹورز اور راشن کارڈز کوئی حل نہیں سپلائی بڑھانے کی کوشش کریں نوید کمر کا اظہار خیال بولے قیمتیں ان چیزوں کی بڑھ رہی ہیں جو مقامی پیداوار ہیں پروڈکشن اور ایکسپورٹ بڑھانے کے دعوے دیگر خوابوں کی طرح خواب بھی لگتا ہے یہ بتائیں مہنگائی 3 سے 14 فیصد تک کیسے پہنچی سٹاک مارکٹ میں تیزی انڈیکس میں 816 پوائنٹس کا اضافہ 40,631 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا مارکٹ کیپیلائزیشن میں 120 ارب روپے کا اضافہ ادھر ڈالر انٹر بینک میں 5 پیسے سستہ 154 روپے 36 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 10 پیسے کمی سے 154 روپے 40 پیسے کی سطح پیسے پر آ گیا چیرمن نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اجازہ دے دی سابق ایم ڈی پی ایسو شیخ امران الحق اور ڈپٹی ایم ڈی پی ایسو یاکوب ستار بھی ملزم نامزد نیب ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں سات انکوائریز کی بھی منظوری تحریک انصاف کی عراقین اسمبلی باسد سلطان نصر اللہ درشق اور فاروق عاظم کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات ہوگی سپریم کورٹ میں ایم ڈی پی ای ای کی تائیناتی سے متعلق کیس پی ای ای بورڈ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ ارشد ملک کے تقرور کے لیے شفاف طریقہ کار اپنایا گیا تائیناتی تین سال کے لیے ڈیپٹیشن پر ہوئی ارشد ملک کو بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے پی ای ای حکام نے عدالت کو مزید بتایا کہ جہاز چوری کا کیس نیب کے پاس ہے پی ای ای کے ریونیو میں اضافہ آپریشنل نقصان میں کم ہوئی دوہزار انیس کی پہلی ششماہی ریپورٹ جاری جنوری تا جون دوہزار انیس پی ای ای کے ریونیو میں چھوالیس فیصد اضافہ آپریشنل نقصان میں چالیس فیصد ہی کمی ہوئی ریونیو چھاسٹ ارب حاصل ہوا جو دوہزار اٹھارہ میں چھالیس ارب تھا خسارہ سترہ ارب سے کم ہو کر سات ارب رہ گیا کراچی سرکلر ریلوے پر تجاوزات ایک ماہ میں ہٹاؤ ٹرین تین ماہ میں آپریشنل کرو سپریم کورٹ کا بڑا حکم آ گیا ایمیل وان منصوبہ بھی دو سال میں مکمل کرنے کی ہدایت وزیر پلاننگ اسد عمر کی کراچی سرکلر ریلوے سندھ حکومت کو دینے کی استعدا چیف جسٹس نے جواب دیا یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی سندھ حکومت پر چھوڑا تو کیسی آر نہیں چل سکے گی سمات 21 فروری تک ملتوی اسحاق دار کا گھر نہیں تو گھر کے سامنے پارک سہی حکومت نے پناہ کا لیگی رہنما کے گھر سے ختم کر کے سامنے شفٹ کر دی آرزی کنٹینرز میں سولہ بیڈز اور آرزی واشنم بنا دیے گئے اہلِ علاقہ کا اظہار ناراضی کہتے ہیں پارک بچوں اور خواتین کے لیے ہے جہاں غیر متعلقہ لوگوں کا رہنا مناسب نہیں عالمی چیمپئن محمد عاصف نے پنتالیسوی قومی سنوکر چیمپئنشپ جیت لی محمد عاصف نے فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد شاہد آفتاب کو شکست دی خبرڈی ورلڈ کپ میں آج فیصل آباب میں میچ کھیلے جا رہے ہیں پہلے میچ میں آزربائی جان کو کینیڈا کے ہاتھوں نو پوائنٹ سے شکست دوسرے میچ میں ایران نے جرمنی کو تئیس کے مقابلے میں پچپن پوائنٹ سے ہرا دیا تیسرے میچ میں انگلین نے سرالیون کو ہرا دیا اور اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان اور قومی ٹیم کے آل راونڈر شاہد آب خان کے گرد منفی خبروں کا جال دبائی میں مقیم لڑکی نے تعلقات کا دعویٰ کر دیا اشرینا صفیہ نے کہا کہ وہ شاہد آب خان کے ساتھ اپنے خرچ پر کئی ملک بھی گھوم چکی سوشل میڈیا پر انکشاف کے بعد شاہد آب نے انہیں درائیہ دھمکایا ہمیں کیا نظر آتے ہیں عوام ہم سے کیا پوچھتے ہیں ہر دن ہر دن آپ ہی کے چینلز پہ کوئی نہ کوئی پہت سا افسوسناک سٹوڑی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی خودکشی کر دیتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے ایک والد نے خودکشی کر دی اپنے آپ کو جلا دیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے گرمی کے کپڑے نہیں خرید سکتے تھے آپ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہر دن اس قسم کے کہانی ہمیں سناتے ہیں اور آپ خود آپ کو بتا ہے کہ کب سے آپ کا تنخواہ بند ہے کب سے جب سے یہ حکومت آیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کا اپنا گھر چلانے میں اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر گالم گلوچا جاتا ہے حکومت کی طرف سے امران خان نے خود موڈی کو چھوٹا آدمی کہا تھا امران خان وزیر آزم پاکستان نے موڈی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آفیس میں میں نے اسی کا الفاظ دھرھایا اور وہ پورا ڈیبیٹ کو سپیکر سمیت پورا حکومتی بینچرز نے میرا ایک لفظ پہ جگرہ شروع کر دیا عوام کا کیا ہوگا غریب عوام کا کیا ہوگا ان کا سوال کا جواب کون دے گا جو ٹی وی کی طرح دیکھ رہے تھے کہ ہمارا وزیر کھرے ہوں گے ہمارا تبدیلی کے جو وزیر ہے وہ کھرے ہوں گے وہ اعلان کریں گے اپنے رییف پیکٹریز کا وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس مہنگائی سے کیسے بچیں گے وہ نہیں ہوا آپ سب میرے گواہ ہو آپ میرے وٹنسز ہو جب سے میں اس پارلمان میں آیا ہوں ہر معاشی جب بھی ہمارا پانچ منی بجٹ پیش ہوتے جارے تھے ہر منی بجٹ پہ میں کہتا رہا کہ یہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل ہے یہ آئی ایم ایف ڈیل ہمیں منظور نہیں ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لئے فائدہ من نہیں ہے پاکستان کی شہریوں کے لئے فائدہ من نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ عوام کا معاشی قتل ہے ہم نہیں مانتے تب ہمارے بات نہیں مان رہے تھے اب ہمارا مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا مطالبہ ہے کہ پھار دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی بھینک دیں اس پی ٹی آئی ایم ایف کو اگریمنٹ کو واپس چاہوا آئی ایم ایف کے سامنے اور ری نگوشیئیٹ کریں ری نگوشیئیٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم دین لے کر آئے ری نگوشیئیٹ کریں تاکہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں دین لے کر آئے ہم جانتے ہیں کہ آپ نالائک ہیں آپ نا اہل ہیں نالائک ہے نا اہل ہے سیاست نہیں چلا سکتے ہو نالائک ہے نا اہل ہے حکومت نہیں چلا سکتے ہو نالائک ہے نا اہل ہے معیشت نہیں چلا سکتے ہو اس لیے آپ نگوشیت بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے پاکستان کے عوام کے حقوق میں سودہ بازی کی تھی اپنے پاکستان کے غریب عوام کے معاشی حقوق میں سودہ بازی کی اپنے پاکستان کے معاشی خود مختاری میں سودہ بازی کی اور ہمارے سامنے یہ پی تی آئی ایم ایف دی لے کر آئے ایک سال پندرہ مہینے گزرنے کے بعد اب ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ نے ان کے معاشی حقوق پہ سودہ بازی کیا ہے آپ نے ان کے معاشی حقوق کو کبرمائز کیا ہے ہمارے لیے پورا پاکستان کے لیے یہ پی تی آئی ایم ایف ڈیل ہمیں بالکل نامزدور ہے